پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم کاشانہ بسیرت کے سامعین یہ کتاب آپ کے لئے سید کمر رضی نکوی امروہوی ولد سید رضی حسن نکوی امروہوی کے سال سواب کے لئے ان کے اہل خانہ کی جانب سے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے آپ تمام امنین مومنات سے یہ التماس ہے کہ مرہوم کی روح کے سال سواب کے لئے ورحم اللہمالقار الفاتحہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامعین آپ سماتھ فرما رہے ہیں ماہ رمضان تسکیہ نفس اور اصلاح کردار کا مہینہ ترجمہ اور تدوین سید سید حیدر زیدی صاحب کی ہے آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر پچیس انوان ہے ماہ رمضان میں نور قرآن کی تابانی کیونکہ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ماہ خدا و ماہ تسکیہ و تہذیب نفس ہے اور قرآن مجید اسی مہینے میں واقع شب قدر میں قلب پیغمبر پر نازر ہوا ہے لہٰذا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان قرآن نور کی تابانی اور قرآن کریم سے انس اور رغبت کا مہینہ ہے روزدار اس مہینے میں خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے بابرکت دسترخان کے گٹ بیٹھتے ہیں لہٰذا انہیں اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت سے خاص رغبت کا ثبوت دینا چاہیے اور آیتیں قرآنی اور غور و فکر اور قرآنی مفاہم سے فکری اور عملی استفادے کے ذریعے اپنے مانوی رشت و کمال میں اضافہ کرنا چاہیے اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برس ماہ شعبان کے آخری جمعے کو اپنے معروف خدبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا نے اپنا مہمان مدو کیا ہے تم میں سے کوئی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کا عجر دوسرے کسی مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہوگا یہ روایت ایون اخبار رضا جل نمبر دو صفہ نمبر 295 پر ہے ماہ رمضان کی دعاوں میں ہدایت اور رہنمائی کی کتاب کے طور پر قرآن اور اس سے انس کا باکسرت تذکرہ آیا ہے ماہ رمضان کے ہر دن کی دعائیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل کی ہیں ان میں سے دوسرے دن کی دعا میں ہیں اللہم وفقنی فی حیل قرآت آیات کا بارِ الٰہ اس دن مجھے آیتِ قرآن کی قرآن کی توفیق ہتا فرما جبکہ بیسویں دن کی دعا میں ہیں اللہم وفقنی فی لیلت فی لتلاوتہی القرآن بارِ الٰہ مجھے آج کے دن تلاوتِ قرآن کی توفیق ہتا فرما دعاوں کی صورت میں ذکر ہونے والی ان دو عبارتوں میں قرآن کریم کی تلاوت اور اسے کھول کر پڑھنے کی توفیق بھی طلب کی گئی ہے اور تدبر کے ساتھ اور عمل کے ہمرا قیرت کی توفیق بھی چاہی گئی ہے کیونکہ تلاوت کا لفظ دراصل تیلو اور تالی سے معقوض ہے جس کے معنی ہے بغیر کسی فاصلے کے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا اس کی پیروی کرنا واضح ہے کہ اس قسم کی توفیق قرآن مجید سے حقیقی انس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی قرآن کریم سے انس در حقیقت تین بنیادوں سے تشکیل پاتا ہے یہ بنیادیں یہ ہیں نمبر ایک آیتِ قرآن کو پڑھنا نمبر دو قرآن کی معرفت اور اس پر غور فکر کرنا نمبر تین قرآنی احکام اور فرامین پر عمل کرنا اسی بنیاد پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مختصر تجزیع اور تحلیل کرتے ہوئے فرمایا قرآن پڑھنے والے لوگ تین قسم کے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو قرآن قرآن کو اپنے لیے مال و دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں قرآن کے ذریعے بادشاہوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتاتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے حرف اور اس کی تجوید کا خیال رکھتے ہیں لیکن قرآن میں بیان چھدہ حدود اور احکام کو ضائع کرتے ہیں ایسے حاملان قرآن کسی صورت قرآن سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور اس کے ذریعے نجات حاصل نہ کر سکیں گے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے قلب کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس کی تلاوت یعنی اسے پڑھنے اور اس پر غور و فگر کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس کے ذریعے مساجد میں کھڑے رہتے ہیں اور ذکر الہی کے لیے اپنے بستر سے دور رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت مسئیبتیں ٹالتا ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے دشمت کی شرنگیزیوں سے محفوس رکھتا ہے اور آسمان سے بارش پرساتا ہے آخر میں امام فرماتے ہیں خدا کی قسم قرآن پڑھنے والوں میں اس قسم کے لوگ سرخ گندک سے بھی زیادہ کمیاب ہیں اور یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سکس ٹوئنٹی سیون پر امام زین العبدین علیہ السلام ختمیں قرآن کے موقع پر ایک دعا کی تلاوت فرماتے تھے اور اس دعا کا حصہ یہ ہے بارِ اللہ جبکہ تُو نے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں ہماری مدد کی اور اسے اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے ہماری زبان کی گرائیں کھول دی پس ہمیں ایسے لوگوں میں قرار دے جو اس قرآن کے حق کا ایسا لحاظ رکھتے ہیں جیسا اسے لحاظ رکھنے کا حق ہے یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر بے آلیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیتِ قرآن یتلونہ حق کا تلاوت ہی اور مومنین اس کتابِ الٰہی کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکیس کی تفسیر میں فرمایا یتبعونہ حق کا اتباعی جیسا کہ قرآن کی پیروی کا حق ہے ویسی اس کی پیروی کرتے ہیں اور یہ روایت تفسیر در منصور جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر ہے ایک دوسرے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے اور یہ روایت بحار الانبار جل نمبر نائنٹی ٹو صفحہ نمبر ون ایٹی فور پر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم اتھار علیہ وسلم کے یہ کلمات اور اس کے بارے میں آپ حضرات کے ایسے دسیوں ارشادات یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایسی ہی تلاوت اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہے جو آیت قرآنی میں غور و فکر اور اس کے احکام و فرامین پر عمل کے عظم کے ساتھ ہو نیس قرآن سے حقیقی انس اور لگاؤ اس میں تدبر و تکفر اور اس پر عمل سے وابستہ ہے وگرنا امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کے خونخار دشمن نہروان کے خوارج سب کے سب قاریانی قرآن تھے لیکن قرآن کی صرف قاف سے آشنا تھے یہی وجہ تھی کہ سراپے توحید حضرت علیہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر قرار دے کر ان سے مصروف جنگ تھے صفحہ نمبر ہے انتیس اور عنوان ہے اولیاء خدا کے قرآن سے ان سو لگاؤ کے نمونے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ معصومین علیہ السلام اور اولیاء الہی قرآن کریم سے بہت زیادہ انس اور رغبت رکھتے تھے اور اس کے ظاہری اور باطنی فیوزات سے مستفیز ہوتے تھے یہ ہستیاں آیت قرآن کی صرف ظاہری تلاوت پر اکتفاہ نہیں کرتی تھی بلکہ قرآن آیات پر غور و فکر تدبر و تفکر کے ساتھ اس کتاب ہدایت کی تلاوت میں مشغول ہوتی تھی ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت اور پرکشش آواز میں قرآن کے معینے اور مفاہیم پر توجہ کے ساتھ اور اس پر عمل کے عظم کے ہمراہے سے پڑھتی تھی مثال کے طور پر قرآن مجید میں سیکڑ و مرتبہ یا ایو اللذین آمنو آیا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس جملے پر پہنچتے اور اسے پڑھتے تو فوراں کہا کرتے تھے لبیک اللہمہ لبیک حاضر ہوں بارِ الہا حاضر ہوں یہ روایت بحر الانوار جلد نمبر 85 صفہ نمبر 34 پر موجود ہے آپ علیہ السلام کا یہ طرز عمل اس حقیقت کا اظہار ہے کہ آئیم معصومین علیہ السلام توجہ اور تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور اس تلاوت کے ہمراہ فرامینِ الہی پر عمل کا عزب کرتے تھے اب ہم آئیمِ ادھار اور اولیاءِ الہی کے قرآن کریم سے انس اور رغبت کے کچھ واقعات آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں نمبر ایک امام حسین علیہ السلام کو قرآن کریم سے اس قدر انس اور الفت تھی کہ جب کربلا میں نبی محرم کے دن اثر کے وقت دشمن نے آپ اور آپ کے اصحاب کے خیام پر حملے کا قصد کیا تو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا بھائی آپ دشمن کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ وہ ہمیں آج رات کی محلت دے دیں کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوتِ قرآن کس قدر عزیز ہے اور یہ روایتِ تاریخِ تبری جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو سنتیس اور نفس المحجوم صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر بھی موجود ہے نمبر دو امام زین الابدین علیہ السلام جب کبھی سورِ حمد پڑھتے تو اس کی آیت مالکی یوم الدین پر پہنچتے تو اس آیت کو ایک خاص خصو کے ساتھ دھوراتے یہاں تک کہ محسوس ہونے لگتا کہ ابھی آپ کی روح پرواز کر جائے گی یہ روایت اصولِ کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو دو پر میں ہے آپ علیہ السلام اس قضر خوبصورت و پیاری آواز میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے کہ قریب سے گزرنے والے سقا یعنی پانی لانے والے گدل نشین آواز سننے کے لیے وہی ٹھہر جاتے تھے اور یہ روایت ہے اصولِ کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو سولہ پر نمبر تین امام جعفر صادق علیہ السلام دورانِ نماز ایک ایسی خاص ملوکوتی حالت کے ساتھ آیتِ قرآنی کی دلاوت فرماتے تھے کہ آپ پر ایک غیر معمولی کیفیت تاری ہو جاتی تھی ایک روز ایسا ہونے کے بعد جب آپ کی حالت معمول پر آئی تو وہاں موجود لوگوں نے پوچھا آپ پر یہ کیسی کیفیت تاری ہو گئی تھی حضرت نے جواب دیا کہ میں مسلسل آیتِ قرآنی دہرا رہا تھا یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی گویا میں ان قرآنی آیات کو براہ راز قرآن کے نازل کرنے والے کی زبانی سن رہا ہوں بحار الانوار کی جل نمبر ایٹی فور صفحہ نمبر ٹو فورٹی ایٹ پر یہ روایت موجود ہے نمبر چار حضرت امام علی رضا علیہ السلام قرآن کریم سے اس قدر انس اور رقبت رکھتے تھے کہ ہر تین روز میں ایک پورا قرآن ختم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو تین دن سے بھی کم مقدد میں قرآن ختم کر سکتا ہوں لیکن میں نے کبھی قرآن کی کوئی آیت اس کے معنے اور غور و فکر اور اس کے بارے میں سوچے بغیر نہیں پڑی کہ یہ آیت کس موضوع کے بارے میں ہے اور کس وقت نازل ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ میں تین دن میں ایک پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں بسورت دیگر تین دن سے بھی کم میں پورا ختم کر لیتا اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشو جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر نمبر پانچ مستدرک الوسائل کے مولف محدث نوری موتبر سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عالم ربانی و فقی سمدانی آیت اللہ عزمہ سید محمد مہدی بحر الروم بحر الروم متفی بارہ سو بارہ ہجری قاف یعنی قبل مسیح ایک روز امیر امیر المومدین حضرت علی علیہ السلام کی مرقد متحر کی زیارت کے لیے آپ کے حرم مقدس میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ وجد کی حالت میں کچھ گنگنا رہے ہیں کچھ دیر بعد بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ حرم میں کس مناسبت سے شیر پڑھ رہے تھے انہوں نے جواب دیا جب میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کو امیر المومدین کی ذریع کے نزدیک پایا آپ بلند اور خوبصورت لہجے میں قرآت قرآن میں مشغول تھے میں نے آپ کی دلنشین آواز سن کر کچھ شیر پڑھے جب میں حرم میں پہنچا تو آپ جناب قرآت قرآن ختم کر کے حرم سے نکل آئے اور یہ روایت ہے جنت الماوہ میں نمبر چھے جنگ سفین کے بعد امیر المومدین علیہ السلام نے ایک روز مسجد کوفہ میں اپنے اصحاب کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں آپ نے جنگ سفین میں درجہ شہادت پر فائز ہونے والے اپنے چند اپنے چند خاص اصحاب کو انتہائی دکھ بھرے لہجے میں یاد کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہاں ہیں میرے وہ بھائی جو سیدھی رہا پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے کہاں ہیں اممار اور کہاں ہیں ابن تہیان اور کہاں ہیں ذل شہادتین اور کہاں ہیں ان جیسے اور دوسرے بھائی کہ جو جانبازی کا اہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو کٹ کر فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا اس کے بعد حضرت اپنی ریش مبارک پر ہاتھ رکھ کر دیر تک رویا کیے اور پھر اپنے ان ساتھیوں کے چند صفات کو ذکر کیا اور ان کی پہلی صفت تلاوت قرآن اور اس کے احکام پر عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آہ میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر کاربند ہوئے اپنے فرض پر غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا یہ نیجل بلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو اسی ہم نے آپ کے گوش گزار کیا نمبر ساتھ ہم گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی رہبر کبیر حضرت امام خمینی کے قرآن کریم سے ان سو رقبت کے بارے میں امام خمینی علیہ رامہ اپنے ظاہر و باطن میں قرآن مجید پر انتہائی زیادہ اور بہت گہری توجہ دیتے تھے آپ کا قرآن کریم سے تعلق انتہائی عقیدت اور اعترام پر مبنی تھا آپ نے اس کتاب ہدایت سے بکسرت فکری اور عملی استفادہ کیا اپنے مقاصد کی پیش رفت اور اس سلسلے میں حصول قوت کے لیے قرآن ہی آپ کا سب سے زیادہ اتمنان بخش آپ فرماتے تھے اگر خدا نے قرآن میں تاغوتوں سے مقابلے پر مشتمل انبیاء کی داستانوں کا ذکر کیا ہے موسیٰ اور فیرون ابراہیم اور نمروت وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے تو اس کا مقصد داستان سرائی نہیں ہے بلکہ تاغوتوں کے خلاف انبیاء کے لاحے عمل کا بیان مقصود ہے یعنی ہم جو قرآن کے پیروکار ہیں ہمیں تاغوتوں کی نابودی تک ان کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے آپ نے بار آہا قرآن ایک مکمل انسان ساز کتاب ہے یہ انسان سازی کیلئے نازل ہوئی ہے امام خوینی علیہ رامہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ حتیٰ کہ وہ دور بھی جب ایران پر ایراک کی طرف سے مسلط کردہ جنگ جاری تھی اور وہ زمانہ بھی جب آپ اپنی آخری عمر میں سخت بیماری کے نتیجے میں صاحب فراج تھے قرآن سے انس و رغبت کے ساتھ بسر ہوا آپ آیت قرآنی کی تلاوت اور ان میں تدبر کے ذریعے خداوند عالم سے تعلق اور رابطہ پیدا کرتے تھے آپ کے آفس کے ایک کارکن کے مطابق ہر روز امام خوینی کا ایک خاص منظم پرگرام ہوتا تھا آپ اپنے وقت کا ایک حصہ آیت قرآن کی تلاوت میں گزارتے آپ کے کام اس قدر منظم اور پرگرام کے مطابق ہوا کرتے تھے کہ معمولاً کبھی بھی ایک کام پر آپ کی توجہ آپ کے دوسرے کام کے خراب ہونے کا معجب نہیں ہوتی تھی امام خوینی جب آدھی رات کو نماز شب کے لیے بیدار ہوتے تو کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرتے حتی عمر کے آخری حصے میں بھی جب آپ بہت زیادہ علالت کے باعث صاحب فراج تھے خوفیہ کیمروں سے آپ کی جو فلم منائی گئی اس فلم میں اکثر دیکھا گیا کہ آپ بستر سے اٹھتے ہیں بیٹھ کا قرآن ہاتھ میں لے کر آیت قرآن کی تلاوت مشغول ہو جاتے ہیں امام خمینی کو فراغت کا کوئی چھوٹا سا واقعہ وقفہ بھی ملتا تو آپ اسے قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے کہتے ہیں جب گھر میں کھانے کیلئے دستخان چنا جارہا ہوتا تو اس چھوٹے سے وقفے میں بھی آپ قرآن کریم کھول کر پڑھنے لگتے جس زمانے میں آپ نجف اشرف میں مقیم تھے آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا ڈاکٹر نے آپ کی آنکھوں کے معاینے کے بعد کہا کہ آپ کچھ دن قرآن نہ پڑھئے گا اور اپنی آنکھوں کو آرام دیجئے گا یہ سن کر امام خمینی مسکرائے اور ڈاکٹر سے کہا میں قرآن پڑھنے ہی کے لیے تو آنکھیں چاہتا ہوں کیا فائدہ کہ میری آنکھیں تو ہوں لیکن میں ان سے قرآن نہ پڑھ سکوں آپ کچھ ایسا کیجئے کہ میں قرآن پڑھ سکوں نجف اشرف امام خمینی کے ساتھ رہنے والے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ امام خمینی ماہ رمضان میں ہر روز قرآن مجید کے دس پارے پڑھتے تھے یعنی ہر تین دن بعد ایک قرآن ختم کرتے تھے یوں آپ ماہ رمضان میں دس قرآن مجید ختم کرتے تھے روایات میں آیا ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ایک ممتاز شاگرد علی بن مغیرہ نے آپ سے ارز کیا کہ میں اپنے والد کی طرح ماہ رمضان میں چالیس قرآن ختم کرتا ہوں کبھی مصروفیات یا تھکن کی وجہ سے اتعداد کم ہو جاتی ہے اور کبھی فراغت اور بشاشت کی وجہ سے زیادہ پھر عید فطر کے دن ان میں سے ایک ختم قرآن کا ثواب پیغمبر اسلام کو حدیعہ کرتا ہوں دوسرے ختم قرآن کا ثواب حضرت علیہ السلام کو تیسرے ختم قرآن کا ثواب بی بی فاطمہ کو اور اسی طرح دوسرے آئم اتھار کو یہاں تک کہ آپ کو بھی شامل کرتا ہوں اس عمل سے مجھے کیا ثواب ملے گا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جزا یہ ہے کہ تم روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگے میں نے کہا اللہ اکبر سچ مچ کیا میرا مقام یہ ہوگا امام نے تین مرتبہ فرمایا ہاں 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 اور یہ روایت حصول کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر سکس چھ سو اٹھارہ اس گفتگو کی آخری سطور کو ہم تلاوت قرآن کے ثواب کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کلام سے زینت بخشتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا جو شخص ہر رات قرآن کریم کی دس آیات پڑھے گا اس کا نام غافلوں کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا اور جو کوئی ہر رات پچاس آیات پڑھے گا اس کا نام زاکرین میں لکھا جائے گا اور جو کوئی سو آیات پڑھے گا اس کا نام قانتین یعنی مخلص اور آجز بندگان خدا میں اور جو کوئی دو سو آیات پڑھے گا اس کا نام خاشین میں اور جو کوئی تین سو آیات پڑھے گا اس کا نام فائزین میں یعنی کامیاب افراد میں سبت کیا جائے گا اور جو شخص پانچ سو آیات کی تلاوت کرے گا اس کا نام مشتہدین یعنی راہ حق کے متلاشی افراد میں اور جو کوئی ایک ہزار آیت پڑے گا اس کے لئے نیکیوں کا کنتار ہوگا اور ہر کنتار پندرہ ہزار مسقال سونے کے برابر ہوگا اور اس میں کہ ہر مسقال چوبیس قرات کا ہوگا اور اس کا سب سے چھوٹا قرات کوہ احد کے برابر ہوگا اور سب سے بڑا قرات زمین سے آسمان کی بلندی جتنا ہوگا یہ روایت اصول کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو اٹھارہ پر موجود ہے صفحہ نمبر ہے پینتیس اور انوان ہے قرآن کا اصل مقصد اس کے احکام پر عمل البتہ اس جانب متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہماری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات اور اس کے احکام پر عمل کریں یعنی قرآن مجید ہماری زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ہمارا دستور عمل ہو اور عملا گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی کی جانب انسانیت کا رہنمہ ہو جیسا کہ خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری ہے یعنی اے لوگوں تمہارے پاس پرودگار کی طرف سے نصیت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے لہذا قرآن مجید کو ہمارے لیے واز و نصیت ہونا چاہیے یعنی اسے ہمیں غفلتوں اور لاپروائیوں سے نکالنا چاہیے اور ہمارے کمال کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر کے ہماری ترقی اور کمال کی راہ ہم وارک کرنی چاہیے اسی طرح اس نسخہ شفا کو ہماری مانوی بیماریوں کا مداوہ بھی کرنا چاہیے اسے ہماری دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی بدنا چاہیے نیز اسے کمال کی جانب ہماری ہدایت اور رہنمائی کا وسیلہ اور مومنین کیلئے باہز رحمت ہونا چاہیے پس اگر قرآن کریم ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ بنیادی کردار آدھا نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن ہمارے نزدیک متروک اور محجور ہے سورہ ابراہیم کی پہلی ہی آیت میں ہے کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خدا کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں عمر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب نے تعقیداً فرمائے ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈڑتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل میں تم پر سبقت لے جائیں اور یہ نیجل بلاغہ میں مکتوب نمبر سینتالیس ہے ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود تحریری اور وجود عینی اور خارجی مثلاً اگر انسان پیاسا ہو تو وہ کتنا ہی کتنا ہی وہ زبان سے پانی پانی کہتا رہے اس کی پیاس نہیں بجھے گی اور کتنا ہی وہ پانی پانی لکھتا رہے اس کی تشنگی جون کی تون رہے گی اور کتنا ہی وہ تھنڈے اور میٹھے پانی کا خیال اپنے ذہن میں لائے پیاسا کا پیاسا ہی رہے گا صرف اسی صورت میں اس کی تشنگی ختم ہوگی اس کی پیاس بجھے گی جب وہ واقعی پانی کی جستجو کرے اور اس کا گلاس اٹھا کر پانی پی جائے بلکل اسی طرح قرآن کریم کی الفاظ تحریر اور اس کی آیات کو ذہن میں لانا نجات اور کامیابی کا باعث نہیں بن سکتا محض یہ عمل انسان کے معنوی ضروریات کی تسکین نہیں کر سکتا بلکہ جو چیز باعث سے نجات ہوگی وہ قرآن سے واقعی وابستگی ہے یعنی اپنے زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا اپنے آمال کو قرآن کی مطابق انجام دینا زندگی کے تمام میدانوں میں قرآنی احکام اور فرامین کا نفاظ کرنا پہلے تین وجود ذہنی لفظی اور تحریری اس وقت قابل قدر ہیں جب وہ قرآن سے شناسائی اور اس پر عمل کا مقدمہ ہوں مثلا ایک ویٹ لفٹر کو ذہن میں رکھئے وہ شروع شروع میں صرف بیس کلو وزن اٹھا پاتا ہے لیکن مسلسل مشق اور بار بار پریکٹس کے نتیجے میں وہ اپنے اندر دو سو کلو تک وزن اٹھانی کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے جی ہاں عمل انسان میں اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے تاریخ میں ام عقیل نامی ایک بادیا نشین خاتون کا ذکر آیا ہے اس خاتون نے دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کیا اور سچے ایمان کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوئیں ایک دن ان کے ہاں دو مہمان آئے مہمانوں کی خاطر توازے کے دوران اچانک انہیں پتا چلا کہ ان کا بچہ اونٹوں کے نزدیک کھیل رہا تھا کہ اونٹوں نے اسے کچل کا مار دیا ام عقیل نے مہمانوں کو اس سہانے سے متلہ کیے بغیر اس واقعے کی خبر لانے والے سے درخواست کی کہ وہ مہمانوں کی خاطر مدارات میں ان کی مدد کرے کھانا پکنے کے بعد جب مہمان اسے تناول کر چکے تب ام عقیل کے بیٹے کی موت کا پتا چلا انہیں اس عورت کے صبر حوصلے اور بلند ہمتی پر بڑا تاجب ہوا مہمانوں کی چلے جانے کے بعد چند مسلمان ام عقیل کے پاس تازیت اور تسلیت کی غرض سے آئے ام عقیل نے ان سے کہا کیا تم میں آیات قرآنی جاننے والا کوئی شخص موجود ہے جو تلاوت قرآن کے ذریعے میرے دل کو تسلیت دے حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا ہاں میں ہوں اور پھر اس نے یہ تلاوت کی اس نے سورہ بقرہ کی ایک سو پچپن سے لے کر ایک سو ستاون تک کی آیات کی تلاوت کی اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جو مصیبت پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں ان لوگوں کے لیے پروردگار کی طرف سے سلوات اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے ان مسلمانوں کو رخصت کرنے کے بعد ام عقیل نے وضو کیا اور دست دعا اٹھا کر بارگاہِ الہی میں عرض کیا بارِ الہہ تُو نے صبر کا جو حکم دیا تھا میں نے اسے انجام دیا اب تو صبر کی جزا کے سلسلے میں اپنا وعدہ پورا کر یوں اس خاتون نے قرآن سے سبق لیا اور سخت ترین حالات میں اس پر عمل کیا نتیجے کے طور پر سکون اور اتمنان کی دولت عزل کی صفحہ نمبر ہے انتالیس انوان ہے ماہِ رمضان بارگاہِ الہی میں دعا اور مناجات کا موسمِ بہار ماہِ رمضان خودسازی اور تسکیہِ نفس کا مہینہ ہے خداوندِ عالم نے گناہ کی آلودگیوں سے روح کی صفائی کیلئے اس مہینے میں تمام اسباب و وسائل فرام کر دیئے اور اپنے مخصوص لطف و رحمت کے ذریعے تہذیبِ نفس صفحہِ باطن اور مانوی کمال کی راہ کے تمام دروازے کھول دیئے ہیں یہ مہینہ انسانوں کے لئے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ رحمتِ الہی کے وسیع اور رنگہ رنگ دسترخان سے مستفید ہوں اور اس پر موجود ترہ ترہ کے مانوی غزاؤں کے ذریعے اپنی روح کو تقویت پہنچائے حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ خداوندِ عالم نے اپنے نبی حضرت دعود علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بے شک تمہاری زندگی میں خدا کے لئے سود مند لحظات پائے جاتے ہیں کوشیار رہو اور ان لحظات کی تاک میں رہو اور ہوشیاری اور سنجیدی کے ساتھ ان سے استفادہ کرو یہ روایت بحار الانوار جل نمبر پچھتر صفحہ نمبر ون سکسٹی ایٹ پر موجود ہے ماہِ رمضان اصلاحِ ذات تہذیبِ نفس اور باطن کو آلودہ کر دینے والے ہر قسم کے عوامل سے شکارہ پانے کا بہترین موقع ہے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کیلئے تیار کریں بلکہ لازم ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ اس موقع کی تاک میں رہیں اور کسی صورت سے اسے ہاتھ سے نہ نکلنے دیں ماہِ رمضان میں خودسازی اور تہذیبِ نفس کا واحد ذریعہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اس مہینے میں مستحب قرار دیئے گئے عامال میں سے ہر ایک عمل تہذیبِ نفس اور اصلاحِ کردار کے سلسلے میں خاص اثر رکھتا ہے یہ عامال تلاوتِ قرآنِ مجید خدا سے دعا و مناجات یادِ خدا یادِ قیامت صبر و صبات کا حصول اور مفلس اور محروم افراد کو غزہ کی فرامی ہے ان عامال میں سے ایک عمل جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ خودسازی کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اور ماہِ رمضان کو اس کا موسمِ بہار کہا گیا ہے وہ بارگاہِ الٰہی میں دعا و مناجات ہے ہم دعا کی اہمیت اس کے صحیح طریقے اور اس کے آثار اور اثرات کے بارے میں ایک مختصر گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں انوان ہے کہ اسلام کی نظر میں دعا کی اہمیت اور اس کی تاقید قرآنِ مجید گفتارِ پیغمبر اور فرامینِ آئمہ میں بارگاہِ الٰہی میں دعا اور خدا سے مناجات کی بہت زیادہ تاقید کی ہے چند مثالیں حاضرِ خدمت ہیں نمبر ایک خداوندِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ستتر میں ارشادِ باری ہے قُلْ مَا يَعَبُوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پروا بھی نہ کرتا لہذا انسان کی شخصیت کا وزن اور اس کی اہمیت بارگاہِ الٰہی میں دعا اور اس کے ساتھ تعلق سے وابستہ ہے نمبر دو اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر ساٹھ میں وَقَالَ رَبَّكُمْ اَدُونِ اِسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبَرُونَ عَنْ عَبَادَتِي وَسَيِّدْ قُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخْرِينَ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ انقریب زلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے اس آیت میں دعا کے تعلق سے پانچ اہم نکات کی جانب اشارہ موجود ہے دعا کرنا خدا کو پسند ہے وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سے دعا کریں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنے والے اور اس سے راز و نیاز کرنے والے بنیں دعا قبول کی جاتی ہے قبولیت دعا کی شرائط فرام کر کے پروردگار عالم سے مضبط جواب پائیے خدا سے دعا کی استجابت اور قبولیت کی ایک شرط خودسازی اور اصلاح کردار ہے دعا عبادت ہے اور عبادت کا ثواب رکھتی ہے نیز بندگی اور عبودیت کی علامت ہے بلکہ بعض احادیث کے مطابق دعا بہترین عبادت ہے ماویہ ابن امار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا آپ کے چاہنے والوں میں سے دو افراد مسجد میں آتے ہیں ان میں سے ایک شخص دیر تک رماز پڑھتا رہتا ہے اور دوسرا زیادہ وقت دعاوں میں مشغول رہتا ہے بتائیے ان میں سے کون سا شخص افضل ہے امام نے جواب دیا کہ جو شخص زیادہ دعا میں مشغول رہتا ہے وہ افضل ہے اور یہ روایت اصول کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چار فور سکسٹی سکس پر موجود ہے دعا مناجات سے دور رہنے والے لوگ دعا اور مناجات سے دور رہنے والے لوگ مغرور و متقبر ہوتے ہیں زلت آمیز عذاب جہنم زلت آمیز عذاب جہنم دعا اور مناجات نہ کرنے والوں کا منتظر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ معصومین کے کلمات اور فرمودات میں دعا کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے ایک کلام میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور مسلمانوں اور زمین کا نور آسمانوں اور زمین کا نور اور یہ روایت ہے تفسیر مجموع البیان جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر فائف سکسٹی نائن پر یعنی فائف ٹوئنٹی نائن پر ہے یعنی دعا مومن کی تقویت کا باعث اس کے دین اور عقیدے کے استعم استحکام کا موجب اور ہر جگہ اس کی روح کی نورانیت کا سبب ہے نہایت واضح بات ہے کہ ان خصوصیات کا حامل ہونا خودسازی اور تہذیب نفس کی بنیادی علامات میں سے ہے پیغمبر اسلام نے ایک جگہ اور دوسرے کلام میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغس یعنی جوہر ہے دعا کرنے والوں میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا اور یہ روایت ہے بحار الانوار جل نمبر نائنٹی تری صفحہ نمبر تری ہنڈیڈ یعنی دعا انسان کی فکر اور سوچ کو تقویت دیتی اور کھولتی ہے نیز اسے شادابی اور تازگی بخشتی ہے اور جو لوگ دعا و مناجات سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ ان کے نتائج سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیشہ آفیت میں رہتے ہیں اور ہرگز ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوتے عمی المعمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کامیابی کی کنجیاں اور نجات کے خزانے ہیں اور یہ روایت ہے اصول کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر فور سکسٹی ایٹ مکتب دعا سے بہتر استفادے کے لیے آداب کا ملہوز رکھنا ہر عبادت کے کچھ آداب اور شرائط ہوتے ہیں جن کے بغیر یہ عبادت بے اثر رہتی ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم دعا کے آداب اور شرائط کو جانے اور انہیں ملہوز رکھ کر دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں اثر بخش ہوں اس صورت میں دعا تہذیب نفس اور اصلاح کے دار میں اپنا اثر دکھائے گی مثال کی طور پر گناہ سے کنارہ کش ہونے کا پختہ عظم اور دل کو پاک رکھنا حلال غزہ اور جائز قصبِ معاش عمر بالماروف اور نہیں ان الملکر اور آدھر اور لائق قیادت کی رہبری قبول کرنا دعا کی شرائط میں شامل ہیں دعا کے آداب بے متعدد ہیں جیسے نمبر ایک خدا کے نام اور صفاتِ الہی کی تذکرے سے دعا کا آغاز کرنا نمبر دو محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجنا نمبر تین دعا کی وقت اولیاءِ الہی جیسے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئم اے اتھار علیہ السلام کو شفیق قرار دینا نمبر چار اپنے گناہوں کا اطراف کرنا نمبر پانچ دورانِ دعا بارگاہِ الہی میں گرگرانا نمبر چھے دعا سے پہلے دو رکعت نمازِ حاجت ادا کرنا نمبر سات دعا کو معمولی اور غیر اہم بات نہ سمجھنا نمبر آٹھ خدا کی عظمت اور بزرگی کے سامنے اپنی خواہشات اور حاجات کو حقیر اور ناچیس سمجھنا نمبر نو دعا میں آلیہِ حمتی اور بلند نظری کو پیش نظر رکھنا نمبر دس اپنی دعا میں سب کو شامل کرنا نمبر گیارہ پوشیدہ دعا کرنا جس کی اہمیت ستر اعلانیہ دعاوں کے مساوی ہے نمبر بارہ قبولیت دعا کے سلسلے میں حسنِ زن رکھنا نمبر تیرہ مناسب اور مقدس جگہوں اور اوقات میں دعا کرنا نمبر چودہ دعا کرتے ہوئے اسرار کرنا یہ ساری میزان الحکمہ میں موجود ہیں جل نمبر تین میں صفحہ نمبر دو سو ساٹھ سے لے کے ٹو سکٹی سیون تک کے سارے دعا کے آداب موجود ہیں واضح رہے کہ ان آداب و شرائط میں سے ہر ایک خدا سے مضبوط تعلق کے قیام اور خودسازی کے سلسلے میں مضبط کردار رکھتے ہیں اور انسان کو پاکیز کی اصلاح اور کمال کی جانب اس کی صحیح اور ثابت قدمی کے ساتھ حرکت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرتے ہیں لہٰذا دعا کمال کی الفاظ ہیں کہ بارِ الہا میرے ان گناہوں کو بخشتے جو دعاوں کی خبولیت اور ان کی تاثیر میں رکاوٹ ہوتے ہیں اسی طرح ماہِ رمضان کی دعاوں اور ان کے علاوہ پڑھی جانے والے دعاوں میں ہم اکثر فکر و عمل کی پاکیز کی گناہ اور گمراہی سے پرہیز اور ہر قسم کی برائیوں اور نجاستوں سے دوری طلب کرتے ہیں اور کلی طور پر دعاوں کے مضامین خودسازی کا رجحان لیے ہوئے ہوتے ہیں مثلاً ماہِ رمضان کی صبحوں میں پڑھی جانے والی دعا دعا ابو حمزہ ابو حمزہ سمالی کا ہر جملہ تہذیب نفس تہذیب نفس اصلاح کردار اور صفاء باطن کا ایک مکتب ہے مثلاً اس دعا کے ایک حصے میں ہم پڑھتے ہیں بارِ الہا میرے دل کو نفاغ سے میرے عمل کو ریا سے اور دکھاوے سے میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما یہ تمام گفتگو اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ آدابِ شرائط کے ساتھ صحیح دعا خودسازی اور تعمیرِ کردار کی غرص سے رمضان کی روح سے استفادے کے لیے ایک مضبوط اور گہرہ آمل ہے نیز مکتبِ ماہِ رمضان اپنے مختلف پہلووں میں جن میں سے ایک خدا کی اس مہینے میں دعا بھی ہے پاکیزہ روح قلبِ سلیم اور خالص نیت کی پرورش اور نشنمہ کے لیے ایک آلی ترین مکتب ہے ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام سے دعا کا سلیقہ اور بارگاہِ الہی میں التماز کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے دعا کے بنیادی آراکین میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں معقول مناسب اور پرمائنے اور صحیح اور جنچے تلے اصولوں کے بنیاد پر ہوں پیغمبر اور آئیم اے اتھار سے نقل ہونے والی یا قرآنِ مجید میں نظر آنے والی دعائیں وضاحت کے ساتھ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دعاوں کے مضامین کو آلہ مائنے اور گہرائی کے حامل ہونا چاہیے مثال کی طور پر بردل توہید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کی تجدید کے بعد چند دعائیں کی جنہیں قرآنِ مجید میں بیان کیا گیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا انہوں نے عرض کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس سے ایک سو انتیس تک ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلما لکا وارینا مننا مناسکنا وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَ اَنتَا عَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی پروردگار ہماری محنت کو قبول فرمالے کہ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے پروردگار ہم دونوں کو اپنے مسلمان اور فرما بردار قرار دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو معبوس فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے بے شک تو صاحبِ عزت اور صاحبِ حکمت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 38 تک ارشادِ باری تعالیٰ ہے پروردگار اس شہر کو محفوظ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتپرستی سے بچائے رکھ پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو اب جو تو اب جو میرا اتبا کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جو میری معاصیت کرے گا اس کے لئے تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے پروردگار میں نے اپنی زوریت میں سے باس کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مور دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں پروردگار ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں یا جس کو چھپاتے ہیں تو اس سب سے باخبر ہے اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز مقفی نہیں رہ سکتی صفحہ نمبر 46 اور انوان ہے مدرسہ دعا کے تین اہم سبق دعا اور خداوند عالم سے التماز اور استداء جسے ماہ رمضان کے پروگرام کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور جو رمضان اور روزے کے مفہوم کی تقوین میں بنیادی کردار کی حامل ہے وہ بارگاہِ الٰہی میں فقط حاجات اور ضروریات کے پورا ہونے کی درخواست کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے تین پہلو ہیں واضح الفاظ میں عرض ہے کہ ہمیں مکتب دعا سے تین عظیم اور اہم بہترین سبق خاصل کرنے چاہیے اور وہ دعا کرے کہ ہمیں ان تینوں پر گہری توجہ رکھنی چاہیے نمبر ایک دعا بلاؤں کی دوری اور حاجات کی خبولیت کا ذریعہ ہے جیسے کہ عمر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا بلاؤں کی طوفان کو آنے سے پہلے دعا کے ذریعے اپنے آپ سے دور کر دو اور یہ روایت بحیار و لنبار کی جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر ٹو ایٹی نائن پر ہے نمبر دو دعا کے ساتھ نالہ و فریاد خصوہ خشو اور راز و نیاز ہوتا ہے اور یہ خصوصیت انسان کے غرور کو توڑتی ہے اور قلب کو معنوی نعمتوں کی قبولیت کے لئے تیار کرتی ہے اس کے نتیجے میں دلی سکون قوت قلب اور عالی حمتی انسان کو ملتی ہے خدا دوند عالم کا قول ہے تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر خاموشی کے ساتھ پکارو اور یہ سورہ آراف کی آیت نمبر پچپند کا ترجمہ کیا ہم نے ان سب سے اہم ترین چیز پیغمبر اسلام اور آئیم معصومین سے بنقول دعاوں کے بلند معارف اور گہرے اور پرمائن نقاط سے مالا مال مضامین کی جانب ہماری توجہ ہے جو در حقیقت انسان سازی کی عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں مثال کے طور پر صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا اور اسی طرح نحج البلاغہ کا پہلا ختمہ دونوں میں یقصہ طور سے آلی ترین سطح پر معارف اسلامی کو بیان کیا گیا ہے اور معارف اور حقیقی عرفان کے سود مند ترین درست ہمیں دیئے گئے ہیں دعاوں کے مضامین میں گہرہ غور و فکر انسان کی معلومات اور معرفت کی سطح بلند کرنے کا باعث ہے اور آلی درجہ تعمیری اور تکامل بخش مفاہم اور اخدار جن میں سر فیرس توحید اور اس کے مختلف پہلو ہوں پہلو ہیں کہ بارے میں انسان کی شناخ اور معرفت کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے امام نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ تم ایسی ہستی کو پکارتے ہو جس کی معرفت نہیں رکھتے یہ روایت بحار الانوار جل نمبر 93 صفحہ نمبر 368 پر ہے یعنی دعا کرتے ہوئے خدا کی معرفت اور شناخت اور اصول تکامل پر بھی توجہ دینی چاہیے